ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سپورٹس ہاستر ملتان یا ڈی ایف اے کے زیرے تمام ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی ایس او جمیل کامران کے احزاز میں تقریب پذیرائی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کی اس تقریب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ہمارے آج کی تقریب جمیل کامران صاحب ڈکسی سپورٹس افیسر ملتان ریٹائر ہوئے اور ملتان میں ان کی بہت خدمات سپورٹس کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ڈی ایف اے ملتان کی جانب سے اس تقریب کا ہم نے احتمام کیا ڈی ایف اے ملتان میاں جعبید قریشی صاحب زیر صدارت اور ہمارے سینئر نیب صدر ادنان ڈوگر صاحب تقریب کا آقاد تلاوتیں قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں ہم میں دعوت دوں گا عسامہ قادری صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جولد ولم یقل لہو کفو ان قہد صدق اللہ العظیم ناتے میں کل کے لئے بھی میں دعوت دوں گا جناب عسامہ قادری صاحب سے اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت میں سا بنایا تجھے جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تقریب کا آغاز سے پہلے سب کو جیسے باتوں ہیں کہ ہمارے ڈی ایف اے ملتان کے چیرمنن جنابیہ جعبید قریشی صاحب ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ وفات پا چکی تھی آپ سب سے گزارش ہے کہ تین دفعہ کل شریف اور ایک دفعہ علم شریف پڑھ کر ان کی روح کو سوا پوچھا خطائیں دیکھتا ہے خطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ اتنا محبا کیوں ہیں آج کی تقریب ڈی ایف اے ملتان میاں جعبید قریشی صاحب ہمارے سر پرستیالہ ملک آمی ڈوگر صاحب سینئر نیف شدر جناب ادنا ڈوگر صاحب کے زیر سر پرستی جمیل کامران صاحب کی ریٹائرمنٹ کی صورت میں کی جا رہی ہے جن میں روحی چینل کے وسیم شہزاد صاحب اکمل بیگ صاحب مارکس چینل کے سی او ہیں آپ ایم ڈی ہیں اور سینئر صاحبی بھی ہیں اینل چینل کے خالد عمران صاحب اور جمیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جب فٹبال کی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو آپ ہمارے اس پروگرام کو رون اپ بخشتے ہیں اور اپنے چینل کے خرور پورے پاکستان میں اس کو چلاتے ہیں اب ہم تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت سپندگا اکمل بین صاحب کو مرس نیوز کہ آپ ایم ڈی ہیں اور سینئر صاحب ہی ہیں اپنے خیانت کا اظہار کریں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب شام جناب جمیل کامران صاحب صاحب صدر جناب ملک اردنان ڈوگر صاحب میزبان محفل جناب میاں جعوید قریشی صاحب ڈوینل سپورٹس آفیسر رانا ندین عیم صاحب ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ادنان نعیم صاحب اور سابق ڈوینل سپورٹس آفیسر چودری صدیق صاحب اور کھیل سے محبت کرنے والی تمام شخصیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محفل ڈسٹرک فٹبال اسوسییشن آج ایک دبا پھر بازی لے گئی ہے اور بہت سارے اور اداروں اور شخصیات پر بھی یہ قرض تھا کہ وہ جناب جمیل کامران صاحب کے عزاز میں اس طرح کی خوبصورت تقریبات منعکب کرتے لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی سماجی معاملہ ہو فلاحی سرگرمیوں کی بات ہو یا کھیل دوستی کا ثبوت دینا ہو آج ایک مدبہ پھر ڈی اے فے ملتان بازی لے گئی اور اس کا سہرہ ہمارے بھائی ہمارے دوست جناب میاں جاوید قریشی صاحب کے سر ہے کہ جو اس شہر کا فخر ہیں ہمارے اس خطے کی پہچان ہیں اور آج کی تقریب اس حوالے سے بھی بڑی خوبصورت اور منفرد ہے کہ کھیل کی ایک حقیقی سرپرست شخصیت جناب میاں جاوید قریشی صاحب نے کھیل کے ایک بہت ہی سرپرست رہنما ملک ادنان لوگر صاحب کی صدارت میں کھیل سے عمر بھر محبت نبھانے والے جناب جمیل کامران صاحب کے عزاز نے یہ تقریب منقض کی ہے اور اس کے آرڈینس اس میں موجود تمام مہمان یا تو وہ کھیلاری ہیں یا کھیل سے محبت کرنے والے ہیں یہ اپنی نویت کی ایک منفرد اور خوبصورت تقریب ہے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں میاں جاوید قریشی صاحب کو کہ انہوں نے یہ خوبصورت تقریب اور ان کے ساتھیوں نے منقض کی اور جناب جمیل کامران صاحب کو کہ انہوں نے زندگی کا یہ خوبصورت سنگے میل عبور کیا بہت کم لوگوں کو اس طرح کی باعزت ریٹائرمنٹ اور اتنی خوبصورت جو ملازمت کا دورانیا ہوتا ہے وہ گزارنے کا موقع میسر آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمیل کامران صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کھیل کی سرپرستی ملازمت سمجھ کے نہیں پیشن سمجھ کے جذبے کے طور پر اور خلوص دل کے ساتھ سر انجام بھی ہے اور اس کا ثبوت اس حطے کا ایک ایک کھلاڑی اور ایک ایک ارگنائزیشن دے سکتی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کھیل دوستی ان کے خون میں دوڑتی ہے وہ جب تک زندہ رہیں گے کھیل سے محبت کرتے رہیں گے اور میں اس تقریب کے حوالے سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ذلہی حکومت کو اپنی ٹیم میں ان کو بطور تھنک ٹینک ضرور شامل رکھنا چاہیے اور سپورٹس ایڈوائزر کے طور پر تھنک ٹینک کے طور پر یا کسی بھی انداز سے ایسی شخصیات کو ریٹائر نہیں کیا جاتا اور ریٹائر اگر وہ ہو بھی جائیں تو ان سے دوری اختیار نہیں کی جاتی یہ کھیل کا نقصان ہوتا ہے اور ایک کیونکہ آپ سب بہت سنجیدہ بیٹھے ہیں ایک لائٹ موڈ کی بات بھی ہے کہ گورنمنٹ سے ہم سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جمیل کامران صاحب جیسے نوجوانوں کو ریٹائر کرنے سے گریز کیا جائے یہ جوان ہیں بلکہ نوجوان ہیں ایسی شخصیات کو ریٹائر نہیں کیا جانا چاہیے ان کی خدمات کا تسلسل قائم رہنا چاہیے اور کیونکہ وقت کافی بیٹھ چکا ایک خوبصورت شیر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا چراغ کا کوئی اپنا مکا نہیں ہوتا آپ سب کو بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے اکمل بین صاحب آپ نے آخری لمحات میں جو لفظ بیان کیے آپ کے پاس وہ طاقت ہے جو ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس وہ کلم ہے جو ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس وہ زبان ہے جو ہمارے پاس ان سب دوستوں کے پاس نہیں سب سے بڑا یہ کیمرہ آپ کی یہ کلم جو اخبار میں چلتی ہے آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم بولیں گے تو باہر تک آواز جائے گی آپ بولیں گے تو پورے پاکستان میں آواز گونجے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی آواز آپ اپنے چینل کے ثروب ہماری اس گورنمنٹ تک پہنچا دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں اس شخصیت کا نام دوں گا پہلے میں پہلی لیسٹ میں نہیں لیا کیونکہ ان کی خدمات ہی اتنی ہیں مولتان کی فٹبال کے لیے آپ انٹرنیشنل فٹبالر ہیں اور فٹبال میں آپ کا ایک مقام اور فٹبال کی پرموشن کے لیے آپ کا ایک مقام آپ صاحب کا میک کو کوچ بھی رہ چکے ہیں رانہ باکر صاحب ان کے لیے خصوصی آپ تعلیم جا کر ان کا شہری عادہ کریں گے کہ جنہوں نے اپنی تمام پر زندگی اس فٹبال کے لیے وقف کی ہمارے پار ملتان میں انٹرنیشنل فٹبالر کی کبھی کمی نہیں تھی ہمارا فٹبال ملتان کا سب سے اچھا فٹبال تھا اب میں جس شخصیت کا نام لوں گا اور سٹیج پر بلاؤں گا وہ بھی انٹرنیشنل فٹبالر ہیں گول میڈل اسٹ ہیں ایٹی نائن میں پاکستان سیف گیم میں انہوں نے گول میڈل حاصل کیا براؤن میڈل شہسی میں حاصل کیا اور ملتان کا ایک نام میں سٹیج پر دابط دوں گا کہ آپ مقتصر سے خیالات کے لیے تشریف لائیں گے جناب اوزباللہ بنیشی عطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن میڈل سی طبیت ناساز ہے شوبر کی وجہ سے لیکن میان جعوید کوریشی صاحب کا اور اپنے چھوٹے بھائی ملک عمر ڈوگر صاحب کا کا حکم تھا کہ آپ نے آنا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہاں پہ آیا بھائی کامران صاحب کے عزاز میں سجائی گئی ہے جو کہ ایک جوب کا سلسلہ ہے کہ جب آدمی جوب پہ آتا ہے پھر جوب کے بعد چلا جاتا ہے میں ان کو مبارک باز پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا فرہ ٹائم ایک وقت ایک پیلڈ گزارا بیس بھال کے بڑے اچھے گہترین کھراری بھی رہ چکے ہیں اور من کے ساتھ ہی نئے آنے والے عدنان صاحب کو مبارک باز پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے لوگ یہاں پر ملیں گے آپ ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے کام کیا ہے آپ بھی ان کے ساتھ کام کریں تو آپ کا بڑا مزہ آئے گا لطف آئے گا اس کے بعد میں جنہاں ملک عدنان ڈوگر صاحب کا ملک عامر صاحب کوئی مجبوری کے وجہ سے بھی نہیں آئے آپ چیف گیس کہیں ان کو بھی مبارک باز پیش کرتا ہوں ملک عامر ڈوگر صاحب ان کی خدمات کسے ڈھکی چھوپی نہیں ملتان کی فٹبال کے پرموشن کی بات کریں آپ کسی ہارسٹل کی بات کریں آپ کسی گراؤنڈ کی بات کریں اسی طرح ملک عامر ڈوگر صاحب کی خدمات وہ کسے ڈھکی چھوپی نہیں وہ ان کے ساتھ میہ جاوید قریشی صاحب آج کون وقت دیتا ہے کس کے پارٹ ٹائم ہے ابھی آپ چلے جائیں کسی سیاسی آدمی کے پاس کسی تاجر کے پاس کسی سردکار کے پاس بھئی فٹبال کا محچ ہے کھرکیٹ کا محچ ہے کوئی بھی نہیں آئے گا نہ مسجد میں آئیں گے نہ گراؤنڈ میں آئیں گے آپ دوسری جگہ بلالیں ان کو اکلوں لگا کے وہاں پہنچ جائیں گے یہ ملک عامر ڈوگر صاحب کو کرنے لی جاتا ہے میر جوید قریش صاحب کرنے لی جاتا ہے کہ اپنا وقت زیادہ کرتے ہیں اپنا پیسہ زیادہ کرتے ہیں اپنا ٹائمز زیادہ کرتے ہیں جس طرح ویان صاحب نے کہا تھانک ٹیکس یہ ہم ہی تو ہیں جتنے بھی کھلاڑی بیٹھے ہیں پرانے میرے استاد رانہ اپنا باکر صاحب بھائی اجمل صاحب ہمارے صدور صاحبان ہمارے سکٹی صاحبان جس طرح ویان صاحب نے کہا ان کا بھی دماغ لے سکتے ہیں تو دماغ لے رہے ہیں میں مزفرگر سے سفر کر کے آیا ہوں ان کی محبت میں سفر کر کے آیا ہوں آمین کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے جو دوست ہمارے سینے رہے ہیں وہ نہیں آئے پروگرام میں میں نصفی کو زارش کروں گا میرے سینے رہے ہاتھ باندھ کر کہ وہ بھی ہیں اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں یہ ہمارے چل نہیں رہی ہے آپ بھی آگئے ہیں ابھی ٹونیمنٹ ختم ہوا ہے میں مسلسلہ تارہا یہاں پر ٹرائل ہوئے انتھک محنت کر رہے ہیں ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ ٹیم ان کے ساتھ چل رہی ہے تو وہ ہمیں چاہیے لیکن ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور میں سے یہ بات کو اپنی ختم کرتا ہوں تمام میں اپنے میں میری بھی اپنی کلب یہاں اپنا ڈیری کلب میں اس کا کھلاڑی بھی رہا کوچ بھی رہا سرپرس بھی رہا ویدر حسن شاہ صاحب میرے سینئر ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کیاتا ہوں اور واقعوں جو صدور صبان سیکٹری صبان آئے ہیں میں ان کو بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں آپ بند تک محنت کریں انمیہ صاحب کا اور ملک آمد ڈوگر صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں ملک فراؤگین ڈوگر صاحب کے ایک بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ جس ملک کے جس ملک کے گرون غیر آباد ہوتے ہیں اس ملک کے ہسپتال آباد ہوتے ہیں اب یہی حال ہے ہر طرف یہی حال ہے اب میں بھی ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہے پانچ پانچ سو بندہ بیٹھا ہوئے کوئی ویڈیو میں لگایا ہوئے کوئی لیپ ٹاپ پہ لگایا ہوئے کوئی ٹیلی فون پہ لگایا ہوئے میرے گزارش ہے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو گرون میں بیجیں اور ان کو کسی بھی کھیل میں لگایا ہے اسلام علیکم اور آخر میں میٹیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے یہ تھے ہمارے ضروفکار ڈوگر صاحب صاحب کا انٹرنیشنل فٹوالر اور مڈلیس اپنے حیال آفتہ اکار کر رہے تھے ہمارے ہمیشہ ڈی ایف اے ملتان نے ڈوبی ہوئی فٹوال کو سہارا دیا جب بھی پارستان میں فٹوال پر زبال آیا لیکن ملتان میں اس زبال کو ملتان میں داخل نہیں ہونے دیا یہ صرف ہمارے آمی ڈوگر صاحب ملک ادنان ڈوگر صاحب اور میاں جعبید قریشی صاحب کی کوششیں اور فٹوال کے لیے جو محنت ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب بھی فٹوال گردش میں رہا لیکن ہمارا ملتان کا فٹوال آباد رہا ہے ہمارے ملتان کے گراؤنڈ آباد رہے ہیں ہمارے ملتان کے فٹوالر جو ہیں گراؤنڈ میں رہے ہیں ہسپیٹل میں نہیں گئے اب میں بلا تاخل دعوتے سخن دوں گا اس شخصیت کو جنہوں نے ہمیشہ ملتان کی فٹوال میں پنجاب کی فٹوال میں پاکستان کی فٹوال میں اہم کردار ادا کیا اور ملتان تو ان کا گھر ہے ملتان کی فٹوال تو ان کی اپنی گھر کی ہے وراثت میں ملا فٹوال کا گرسہ اور بلا تاخیر زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا ابھی اپنے دوستوں کا اس کو شارٹ کرتے ہیں میں دعوت دوں گا ملک ادنان لوگر صاحب کو سینئر نیب ستر ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی میاں جایوید قرشی صاحب کا شکر گزاروں انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور میں خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں جمیل کامران صاحب کو کہ آپ کے ازاد میں یہ محفل ہے اور بڑی جاہ خشانی سے آپ نے ملتان شہر میں سپورٹس کی خدمت کی میں تو دیکھتا تھا کہ جو فلنڈائی توڑنا میں ٹھوتے تھے رات کے دو دو بجے تک تین دن بجے تک آپ میاں جایوید صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کے ساتھ اور میرے بڑے بھائی آمدوگر صاحب کے ساتھ شانہ مشانہ کام کرتے تھے دن رات آپ نے محنت کی اور اس طرح کی تقریب یقیناً آپ کے ازاد میں ہونا بندی تھی آپ اس کے اہل بھی ہیں اور میں میاں صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ جمیل کامران صاحب کو آگے بھی ان کی خدمات اپنے ساتھ رکھیں ان کا تجربے سے مستفید ہوں اور نئے آنے والے سپورٹ افسر کو ابھی میں کہوں گا کہ آپ بھی جمیل کامران صاحب کے تجربے سے مستفید ہوں اور ملتان شہر میں سپورٹس کیلئے کام کریں بھائی میرے ملک آمدوگر صاحب ایک ضروری کام کی وجہ اس نے لاہور جانا پڑ گیا اس لئے مجھے بھیجائیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں وہ بھی آئیں گے اور الیکشن ہو رہے ہیں فٹبال کے اس میں امیدوار ہے میرے بڑے بھائی آمدوگر صاحب تو آپ نے ملتان نے اپنا بھرپور کردار دا کرنا ہے اور دن رات کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح ملتان میں فٹبال کو ہم لے کے چل رہے ہیں پاکستان میں بھی ہم نے انشاءاللہ تعالی فٹبال کو اس طرح زندہ رکھنا ہے میری الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی میرے جیوید کولیشی صاحب کا اور تمام عدداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ رہا دی ایف ملتان کے سینئر نیم صدر جنار مبنان بھرپور صاحب اپنے خیالات ادھار کرتے ہوئے اور اب میں دعوت دوں گا آپ کے بھائی آپ کے دوست میاں جعوید کوریشی صاحب چیرمن ڈی ایف ملتان بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم کرو یا ستم کرم کرو یا ستم ہم گلا نہیں کرتے کرم کرو یا ستم ہم گلا نہیں کرتے مٹا دو فاق میں یاد رہے ہم جیسے لوگ ملا نہیں کرتے سب سے پہلے میں جمیل کانونان صاحب تو دل کی گھرائیو سب مبارک بات دوں گا کہ یہ تو چھوٹا سب نظرانہ ہے جمیل کانون صاحب کے لیے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے کاننام ہیں ہم نے ڈی ایف نے یہ کرونا سے پہلے پرگرام بنایا ہوا تھا یہ کرونا کا چکر چل گیا لیٹ ہو گیا ہمارے پرگرام اب بھی اپنے موقع سے یہ فائدہ اٹھایا آپ نے کہا پھر پتہ نہیں پھر کوئی کرفیو شرفیو نہ لگ جائیں تو ہم اس سے پہلے پرگرام کر لیں میاں جمیل صاحب آپ اس کے ہیلتھ ہے یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے تو آپ کو میں میری ڈی ایف اے کی طرف سے اور میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کی بڑی خجمات ہے ملتان کے لیے میں اس کے ساتھ ہی مادہ چاہوں گا کہ ملک آمی ڈوگر صاحب بلکل انہوں نے سارے پرگرام رکھا ہوا تھا جب کامران صاحب سے ان کی بات ہوئی میرے سے بات ہوئی رکھے پرگرام پھر بات میں کوئی مسئلہ نہ بنجھے ایپ انسی میں ان کو لہور جانا پڑ گیا اور وہ لہور بھی فٹوال کے سلسلے میں گئے ہیں کیونکہ سلسلہ چلا ہو فٹوال کا اس کے سلسلے فٹوال کی میٹنگ میں کوئی گئے ہیں ایپ انسی تو آج کل فٹوال کا الیکشن پج ہو رہا ہے تو میں ادنان ڈوگر صاحب کا شکریہ دعا کروں گا کہ وہ فیملی کال کر آئے ہیں میں رانہ صاحب کا نظیب صاحب کا بھی شکریہ دعا کروں گا میں اپنے بھئے ادنان کو دل کی گھرائیوں سے ڈی ایف اے کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک بات دوں گا کہ وہ جمیل صاحب کے سیٹ پہ آئے ہیں ان کو میری ڈی ایف اے کی طرف سے اور میری طرف سے اور آمی ڈوگر صاحب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات میرا یہ دوسرا عشائیہ ہے میری جب سے میں فربال میں آئے ہوں اس سے پہلے چوئی صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے چوئی صدیق صاحب کو دیا تھا میری عشائیہ لیٹائن ہونے کے بعد یہ دوسرا جمیل صاحب کے لئے ہے کیونکہ میں نے اکثر دوست دیکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ چڑھتے سوز کی پوجہ کرتے ہیں کہ جمیل صاحب آئیں گے تو بڑا استقبال کریں گے بڑا یہ کریں گے چوئی صاحب آئیں گے عدنات بھائی آئے ہیں تو میرے میں کئی اچھی خوبی سمجھے اس کو غلط خوبی سمجھے میں جانے کے بعد شائعہ دیتا ہوں یہ میرا دوسرا شائعہ ہے میں آج کے جو یہاں پر ہیرو ہے وہ میرے ہیرو ہیں میرے استاج رانہ باکر صاحب ان کے شکریہ دع کروں گا کیونکہ جتنے میں نے کہنا تھا رانہ مشتاق صاحب نے سب کا شکریہ دع کیا یہ ٹیمہ کے پلیر آئے ہوئے ہیں شیکٹری صدر آئے ہوئے ہیں رانہ باکر صاحب میرے استاج ہیں میں ان کے شکریہ دع کروں گا کیونکہ یہ ملتان کے ہمارے ہیرو ہیں ان کو شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں بھول سکتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی میندے کی ہیں دن رات ایک کیا ہے بڑی پیگ گاٹی ان لوگوں نے جب یہ انٹرین پلیر بنے ہیں انٹرین پلیر ہمارے پروڑوں میں سے کوئی ایک پیدا ہوتا ہے محمد حجمد صاحب بھائیں بڑے میرے کیا یہ میں گول کی پر تھے وہ آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ دع کروں گا جلوف کار ڈوگر جو میری ایک کال پر حالانکہ بیمار تھے کلبی ملتان آئے ہوئے تھے یہاں پر ڈاکٹروں چیک کر آنے کے لیے میں نے نے کہا اس طرح پرغرام ہے انہوں نے فورا کہا انہوں نے یہ سب میں حرال میں پہنچوں گا حالانکہ بیچارے بیمار ہیں ان کی دل کی گھرائی شکریہ ادا کروں گا یہ ہمارے ہیرو ہیں اور یہ ہمارے کاندے کے ساتھ کاندہ ملائے چلتے ہیں ہمارا جو پرہ مجفرگر بیٹھے میں یہ کال کرتے ہیں فوراں آجاتے ہیں یہی فوٹبال کا پیار ہے یہ فوٹبال کی اجمعات ہے محمد عارف صاحب عارف محمد صاحب میرے جنرل سیکٹری بھی ہیں ہمارے ہیرو ہیں کیپٹین بھی پاکستان ٹی وی کیپٹین بھی رہے جگئے ہیں اور جتنے میرے خیال ہے عارف صاحب کے گول ہے میرے خیال پورے پاکستان میں اتنے شاید گول کس نے کی ہو اور یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی حالی میں ملک صلی اللہ علیہ وسلم مہرور کے نام اپنا میڈل بھی کیا اور اپنی کوئی شیڈ تھی وہ بھی ملک صلی اللہ علیہ وسلم گرام کیا سعید قریشی میرا چھوٹا بھائی ہے انٹرلی پلئیر ہیں ان کو بھی مبارک بات دوں گا ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا رانہ نوید اکلم صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے آلے بے ایک کارنامہ کیا دو میڈل انہوں نے سیف گیم کے دو میڈل جیتے ہوئے تھے وہ مروح ملسا و ڈوگر صاحب کے نام کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی ٹیم نکال کر آئے ہیں آپ تشریف لائے یہاں پر سب ٹیموں کے ساتھ سیکٹی آپ کا دل کی گرائے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بھی ہمارے کافی دوست آئے ہوئے ہیں بڑی دور دور سے بھی آئے ہوئے ہیں ان کا سب کا دل کی گرائے شکریہ ادا کروں گا میڈیا کے دوست یہ ہمیشہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور یہ جہاں میں دعوت دیتا ہوں یہ ان کا پیار ہے میرے لیے جہاں میں ان کو کہتا ہوں یہ فورم بجارے پہنچ جاتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ جوری صاحب ہوئے ہیں نو بھار بہت شکریہ آپ کا ان کے فٹوار کے شماعت کا اندازہ آپ کریں یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ انہوں نے جب بنایا وہ اسی دوران بیمار ہو گئے تھے پانچ کروڑ یوسفرہ گلانی اسٹیپیویل پارٹ وزیراعظم تھے پانچ کروڑ میں انہوں نے بنجور کرائے تھے پانچ کروڑ میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا کوئی ایسی کے کام رہ گئے تھا کوئی بیٹ بغیرہ رہ گئے تھے تو بیماری کے حالت میں آپ لوگوں کے لئے ہم لوگوں کے لئے بیماری کے حالت میں دوبارہ گئے اس کے بعد وزیراعظم دوسرا آگئے تھا رائے صاحب آگئے تھے ان پر گئے ان سے ایک کنوڑوں کو منجور کرا کے لاؤ کر انہوں نے ایسی بغیرہ سارا کچھ لگایا ہے یہاں پر بیماری کے حالت میں گئے صرف ہم لوگوں کے لئے کیونکہ یہ جو ایک چیز بنی ہے یہ فٹوال کے لئے نہیں بنی گئے یہ ہر کھیل کے لئے بنی گئے یہ کمرے ہر جتنی بھی جو بھی کھیل ٹونامنٹ کراتا ہے ان کے لئے حاجر ہوتا ہے جب بھی ان کو جس کھیل والے مانگے انہوں نے فوراً یہ دیئے ہیں اس میں تقریبا چھتیس کمرے بنے ہوئے ہیں باقیدہ یہ بہت بڑی بات ان کے خدمات ہیں اس کے بعد انہوں نے کلا کولا کاسر بھاگ کا اسٹیڈیم آپ دیکھیں اسٹیڈیم میں انہوں نے بنوایا اس کے بعد یہ ساتھ آکے کی رونڈ ہے یہ بنوایا جب ان سے فٹوال کی بات کرتے ہیں جو فٹوال کے لئے انہوں نے کہتے تھے فٹوال کے لئے ملہ سال دوبر مروم اللہ ان کو جننہ تصیم کے لئے پورا کرتے تھے کیکہ انہوں نے جنون کے حد تک فٹوال کا شوق تھا جب انہوں نے ٹرنامنٹ کراتے تھے تو وہ ہم پہلے گیرونے پہنچنا پہنچے ہمارے پہلے گیرونے میں بیٹھے ہوتے تھے گھاس پہ پہلے بیٹھے ہوتے تھے یہ ان کا شوق تھا ان کا جنون تھا اب اب وقت آیا ہے آپ لوگوں کوئی وقت آیا و آمی دوگر کو دکھانے کے لئے ملک سلافر روثوں نے وہاں آپ لوگ کے لئے آج آمی دوگر کو یہ بوٹا ہرا کرنے کے لئے آپ لوگوں آمی دوگر کو دکھانا ہے آمی دوگر صاحب پاکستان کا بھی لیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے علم میں بہت ڈال دوں میں پاکستان کا لیکشن مجھے لڑ رہے ہیں آمی دوگر صاحب اور پنجاب کا لیکشن بھی آمی دوگر صاحب لڑ رہے ہیں اور آپ کا ساتھ ہوں گا انشاءاللہIMی ڈوگرہ کیونکو آپ لوگ عامی ڈوگرہ نے لیے دیا کریں گے جو ہمیں بڑی تاثیر ہوتی ہے آپ لوگ دعا کریں گے انشاءاللہامی ڈوگر رجائے گا انشاءاللہؑ پاکستان کا بھی علمifterھوں گے امی ڈوگرر صاحب نے جاتے گے آپ لوگ جاتے گے کیم کر ملتان کا مان ہے ملتان کی شان ہے آپ ان کے باجو ہیں کیونکو آپ سب دوست جو دوست کچھ نہیں کر سکتا ان کے لئے دعا تو کب سے کر سکتا ہے نا آمی ڈوگر صاحب کے لئے آپ دعا کریں انشاءاللہ آمی ڈوگر صاحب الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ اور آپ سب دوستوں شکریہ آپ میرے والد اور والدے جنازی بے فوت کی بے کلے پہ آئے ہیں آپ کو بہت شکریہ تو یہی ہوتا ہے خوشی گمی میں آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس سے اپنائیت بہت لگتا ہے کہ کون اپنا کون پر آیا تو میں جمیل صاحب کا ابھی دو تیر پروگرام ہو رہے ہیں ابھی جمیل صاحب نے کیک بھی کھڑنا ہے اس کے بعد کی تاج کوشی بھی ہے تو آپ کو بہت شکریہ میں شیر کے ساتھ اجاز چاہوں گا ہم خوشبیوں کے سودا کریں ہم خوشبیوں کے سودا کریں ہم سودا سچا کرتے ہیں جو گھا کھولو جیسا ہو جو گھا کھولو جیسا ہو بن مول ہم بھی گیاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سکریہ سے بلہ تحقیب آپ کے سامنے ہمارے سپورٹس افساد جناب جمیل کامران ساتھ ان کو میں دعوت سفن دوں گا کہ آئیں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں موجود ہمارے جتنے بھی سپورٹس کے عظیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم شخصیات ہیں جتے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے لاؤس سپورٹس کی شدمت کرتی ہیں اور آپ کی بدولت بھی ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں میں آپ کو خراجت ہے تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریڈیئرمنٹ پہ یہ جو آج کا پروگرام رکھا اسے میں میں میاں صاحب کا بہت مشکور ہوں اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب سے ہوئی سمالی ہے الحمدللہ ڈوگر خاندان کے ساتھ ہیں اور جب تک جب تک یہ نبج سلے گی ساتھ ہی رہنا انشاءاللہ اور سپورٹس کی جہاں تک خدمات کا تعلق ہے میں نے اپنے تکی کوشش کی ہے کہ سپورٹس کیلئے اور سپورٹس مینوں کے لئے کوئی کام کر سکوں آپ میں سے جتنے یہاں موجود ہیں اگر کسی کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا ہوں تو میں اسے مہتر چاہوں گا میری بڑی کوشش رہی ہے کہ میں یہاں کھیلوں کی ترقیق لئے کام کروں اور بیلو سو کر کروں برحال میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور خاص طور پر میرے بھائی نیا جوید کرشی صاحب انشاءاللہ ان سے جو تعلق ہے کہ جب تک نبج چلتی رہے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ملتان کی سپورٹس کے لئے میرے سے جو کچھ ہو سکا ضرور کروں گا یہاں آپ لوگوں کی خشکسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جنابے دوئے سپورٹس فیشتران عدی منجم صاحب جو خود بہت شئر سپورٹس مین ہیں میرے بعد جو ابنان نیم صاحب آئے ہوئے ہیں وہ ایک فرس کلاش پکٹر بھی ہیں اور ان کو کھلوں کا اور کھلانیوں کا پتہ ہے کہ ان کی کیا مشکلات ہیں مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ وہ میرے سے بھی بہتر ثابت ہوں گے اور ملتان کی سپورٹس کے لئے وہ کام کریں گے انشاءاللہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ ہوں اور فوٹبال سے تو ہمیشہ ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے بچپن سے ہی تو انشاءاللہ وہ تعلق اسی طرح رہے گا اور جو ٹوریمنٹس ہوں گے اس میں جمیل کامران کو آپ کو اسی طرح ایک ورکر اپنے ساتھ پائیں گے میں یہاں آپ کا آخر میں میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت میری عزت اضائی کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ملتان ایک خوش قسمت خطہ ہے جہاں ایک میاں جوے جیسا شخص موجود ہے جو کہ یقین کریں کوئی تاریخ ہوتی نہیں ہے اس فندے کو ایک محبت جو اپنے دوستوں سے ہوتی ہے یہ دل سے محبت کرتا ہے یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ یہ دل سے محبت کرنے والا شخص ہے اور میاں صاحب آپ چیرمین ہو یا نہ ہو آپ ہمارے دلوں کے چیرمین ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ چیرمین رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں میری دعا ہے کہ آپ جس مقام پر بھی جس میدان میں بھی آپ میدان میں اتریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لئے دعا کریں اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو خدارہ یہ کرونا کے بعد ہماری کچھ دومداریاں زیادہ پڑ گئی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو کرونا کا جیسے ہی یہ معاملات پایا تکمیل تک پہنچیں گے ہمیں زیادہ نیمت کرنی پڑے گی بچوں کو کرونوں میں لانے کے لئے تو آپ سب نے محنت کرنی ہیں میں یہاں جناب اکمل وینس صاحب جو تو میرے بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ میرے لئے اچھا سوچا ہے ملتان کا میڈیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے سب سے سپورٹس من میڈیا ہے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کو زبردست طریقے سے کوریج دیئے ہیں اور کھلاریوں کی افصلہ ضائع کیئے ہیں میں ملتان کے تمام میڈیا کا مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ذا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے کھلاریوں کی افصلہ ضائع کرتے رہیں گے بہت شکریہ صاحب بہت بہت مہربا ہے Thank you very much کی تقریب دیئے پی ملتان کی جانب سے تمیل کامران صاحب کے کئپ کٹتے ہوئے ان کے ہمراہ رہناب تمام انٹرنیشن فٹبالر ملتان کے مین جابید قریشی صاحب رانا ندیم صاحب عدنان نئیم صاحب انجم صاحب موسیقی